بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس ویڈیو کے اندر ہمارے پاس میڈ گٹ ہے میڈ گٹ کی امریالوجی کو ڈسکس کرنے کے میڈ گٹ میں ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ میڈ گٹ وہ والا ریجن ہے جو کہ لور پارٹ آف دیوڈی نم سے سٹارٹ ہوگے پراغیمال ٹو ٹھرڈ آف دا ٹرانسس کلون تاک جانب وہ رہتا ہے فر اگزیمپل یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیوڈی نم ہے یہ اوپر ہمارے پاس ٹرامک ہے تو جو لور پارٹ آف دیوڈی نم کا وہاں سے یہ سٹارٹ ہوگا اس کے بعد یہ ایلیم میں جائے گا جو جنم کے بعد ایلیم میں آگا اور ایلیم کے بعد جانب سیکم ہوگا یہاں پر ہمارے پاس یہ چھوٹا سا پارٹ سیکم کا ہوگا سیکم کے بعد اسرنڈنگ کلون ہے اسرنڈنگ کے بعد جانب وہ ٹرانسس کلون ہے تو ٹرانسس کلون کو اگر ہم تین پارٹ میں ڈیوائیڈ کریں تو جو ہمارے پاس یہ والا ٹو آور تھرڈ جو پارٹ ہے یہاں تک جو ہے نا وہ ہمارے پاس میڈ کٹ ہوگا تو میڈ کٹ جو ہے اس کو جو آرٹری سپلائی کرتی ہو سپیریم ایز انڈیری کا آرٹری ہے جو کہ میڈ کٹ کی آرٹری ہے اور جو میڈ کٹ ہے وہ کنیکٹ ہوتا ہے تو وائٹل انڈکٹ یہاں پر پیزنٹ ہوگی جو کہ اس کو یارک سیک کے ساتھ جو کنیکٹ کرے گی نیکس ہے ہمارے پاس فیفتھ ویک کے اندر جو میڈ کٹ ہے وہ الانگیٹ کرتا ہے ریپرلی اور ایک یو شیپ میڈ کٹ کی سٹرکچر بنا دیتا ہے یہ ایسی ہمارے پاس یو شیپ کی سٹرکچر جہاں بن جائے گی یہ ہمارے پاس یو شیپ سٹرکچر جو یہاں پر بن گئی ہے اور یہ اس کو میڈ گٹ کا لوب کہیں گے جو یہ یو شیپ سٹرکچر ہے اس کے بیسکلی دو پارٹ ہوں گے یہاں پہ ہمارے پاس جاں ہے وہ وائٹل انڈکٹ اٹیچ ہوگی اور ایک وائٹل انڈکٹ سے اوپر والا پارٹ ہے اور ایک وائٹل انڈکٹ کے نیچے والا پارٹ ہے ایک یہ والا پارٹ ہے اور ایک یہ اوپر والا پارٹ جو اوپر والا پارٹ ہے وہ ہمارے پاس کرینے لنب ہوگا اور جو نیچے والا پارٹ ہے وہ ہمارے پاس کورڈر لنب ہوگا اور ایڈ ڈی اینڈ یہ ہمارے پاس ہے اپکس تو یہ سٹاری سٹرکچر جنہی ہے فیفتھ ویک کے اینڈ پہ یہ بان گئی ہوگی اس کے بعد جب سکس ویک سٹارٹ ہوگا ارلی اے اندہ سکس ویک جو انٹیسنل لوپ ہرنی ایڈ تھوڑی امبلائیکس یہاں پہ امبلائیکس ہوگا فیٹس کا اور ادھر سے یہ جنہی ہے ہمارے پاس امبلائیکس ہے تو امبلائیکس سے یہ جو انٹیسنل لوپ ہے یہ ہرنی ایڈ کر رہے سارا اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ ایکسٹرہ امبریونک سیلوم کے اندر یہ ہرنی ایڈ کرے گا جب سکس ویک ہوتا ہے اس وقت تمہارے پاس لیور لیور کے ساتھ جو ابڈامینل کیوٹی ہے اس کا سائد چھوٹا ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ جو ہمارے پاس گٹ ہے یہ آؤٹسائیڈ دی ابڈامینل کیوٹی موو کرے گا تھوڑی امبلائیکس اور یہ بھیجن ہے وہ ایکسٹرہ امبریونک سیلوم کے اندر آ جائے گا اور اس پراسیس کو جو کہ سکس ویک کے اندر ہوتا ہے اس پراسیس کا ہم فیزیولوجیکل ہنیشن کہتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا کہ ایز ایٹ ریٹرن تو دی ابڈامینل کیوٹی دی انٹیسنل لوپ روٹیٹس اے ٹوٹل افو سیونٹی انٹی کلاک وائز آراؤنڈ آراؤنڈ تو ہوگا کیا جب یہ ٹینتھ ویک میں جائے گا یہ سیکنڈ سٹیج ہے سیکنڈ سٹیج کے بعد ہمارے پاس جنہیں یہ تھرڈ سٹیج آئے گی تو جب یہ نائنھ ٹو ٹینتھ ویک کے اندر جنہیں یہ موک کر رہا ہوگا اس وقت یہ جو انٹیسنل لوپ ہے یہ واپس باڈی کیوٹی کے اندر چلا جائے گا باڈی کیوٹی کے اندر جائے گا تو یہ جو ہمارے پاس میزنٹیرک آرٹری ہے یا انٹی کلاک ویس جو ہے نا وہ روٹیشن ہوگی آراؤنڈ دی میڈ گھٹ آرٹری اور اس طرح جو فیزیولوجیکل ہرنیشن ہے وہ ریڈیوز بیک ہو جائے گی بایدہ ٹینتھ ویک جب ٹینتھ ویک ہمارے پاس اینڈ ہوگا تو ہمارے پاس جو تھا ہرنیشن فیزیولوجیکل امبلائکل جو ہرنیشن ہے وہ واپس ابڈامین کے اندر چلا جائے گا جو کرینیل لیمب ہوگا جو کرینیل لیمباح دی میڈ گڈ تھا ہرنیشن ہے امید پاس کرینیل لیمباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباب Rent great پاس سیلال خارج جائی بکیس لیم wheat پاس یہ رنیشن ہے جو کی ام bring نمان ویزیولوج scent سا اس کے لاؤں تو ہمارے پاس جو مٹ گرٹ تھا مٹ گرٹ کے بارے پاس جو لوف بنے دو لن بنے ایک مر پاس جنرے وہ کرینیل ہے اور دوسرا مار بس کاموڈل لنب بنا جو ہمارے پاس کرینیل تھا کرینیل میں اسے جو پارٹ بنے وہ کورو جنرم بنے جنرم کے جو سفر پارٹ جنرہ آف ایلیم اور اس کے علاوہ جو مِٹ کے اندر جو اپکس تھا اپکسise کون سی اسٹرکچرز بنای اپکس جو ہے وہ اٹیچ ہو گئے ویچا ساک کے ساتھ ساتھ وہ ٹیچ ہوا بیدی ہیلپ آف اون فیلو اینڈ ٹیرک ڈکٹ یا پھر یارک سٹارک کے ذریعے وہ ٹیچ ہو گیا اور جو ہمارے پاس کورڈل لیم تھا اس کا یہ والا جو نیچے والا کورڈل لیم تھا یہاں سے جو الیدہ سٹرکچرز بنی ان سٹرکچرز میں سے لور پارٹ آف ایلیم جو ہے وہ کورڈل سے بنا لور پارٹ آف ایلیم لور پارٹ آف ایلیم بنا اس کے علاوہ سیکل ڈائی ورٹیکلوم اور سیکل سویلنگ یا سیکل ڈائی ورٹیکلوم بنی سیکل کی اس کے علاوہ اسنڈنگ کولون بنا اور پراؤگزیمل ٹو تھرڈ آف ڈا ٹرانسوس کولون جو ہے وہ ہمارے پاس کورڈل پارٹ آف میڈ گارڈ سے بنا جو سیکل ڈائی ورٹیکلوم ہے ادھر سے پھر سیکل اور اپنڈکس بنتی ہے یہاں پہ ہمارے پاس کچھ کلینیکل کوریلیٹس ہیں ان میں پہلے جو کنڈیشن آتی ہے وہ فیلو سیل آتی ہے یہ ہرنیشن ہے انٹیسٹائن کی انٹو دی امبلائیکل کارڈ ڈیو ٹو ڈیفیکٹ ان دی وینٹل باڈی وال جو وینٹل باڈی وال ہے اس کے ڈیفیکٹ کی وجہ سے اب نارمل ہرنیشن جو ہے وہ رہ جاتی ہے اس میں واپس جو انٹیسٹنل کی ہرنیشن فیزیولوجیکل ہرنیشن جو واپس جاتی ہے اب ڈامین میں وہ نہیں ہوگی اور جو ہمارے پاس انٹیسٹائن ہے وہ جنب اسٹامک سے باہر رہے گا اس کے ساتھ اسوسییشن لیور اور اسٹامک کی بھی ہو سکتی ہے اور یہ بیسیکلی وینٹرل یا انٹیریر وال میں ہوتا ہے اور جو ہمارے پاس پرسیسٹنس ہرنیشن رہ جائے گی اس کی لوپ کی فیزیولوجیکل جو ہرنیشن لوپ تھا اس کی پرسیسٹنس ہرنیشن ہوگی وہ واپس جو نہیں جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے گیسٹو شیزیز گیسٹو شیزیز جو ہے وہ اکر ہوتی ہے تو یہ درمیان میں ہمارے پاس اگر یہ انٹیریر وال ہے تو اس میں ہوگا کیا کہ جو امنیوٹی کیوٹی ہے اس کے اندر ڈائریکٹ جو ابڈامینل کانٹینٹ ہے اس کی ہرنیشن ہو جائے گی تو یہاں پہ ہمارے پاس جو چیپٹر ہے گیسٹو انٹرالوجی کا وہاں پہ اگر آپ وینٹل وال کے ڈیفیکٹ کو دیکھیں تو اس میں ڈیویلپ مینٹل ڈیفیکٹ آتی ہے اس میں روسترال جو فولڈ ہیں اس کا فیلئر ہوتا ہے اور اس کی ورہ سے سٹنڈر ڈیفیکٹ بھی آ سکتے ہیں ایک ٹوپک کارڈیس جس میں ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ لیٹرال فولڈ کا کلوئیر ہو سکتا ہے جس میں ان فیلو سیلی ہیں گیسٹو شیزیز ہو سکتی ہے جو وینٹرال وال ہے باڈی کی وہاں پہ دو طرح کے ڈیفیکٹ ہو سکتے ہیں ایک جو ہے وہ روسترال فولڈ کی فیلئر ہوگا اور دوسرا مارے پاس لیٹرال فولڈ کے کلوئیر کا فیلئر ہوگا اور تیسرا مارے پاس کارڈل فولڈ کا جانب کلوئیر کا ہوگا فیلئر تو اگر ہم وینٹرال وال جو ہے وینٹرال وال کے ڈیفیکٹ کو اگر ہم پڑھیں تو یہ ہمارے پاس جانب یہ تین ٹائپ کی جانب ہوں گے ایک ہمارے پاس روسترال اور دوسرا ہمارے پاس جانب وہ ہوگا لیٹرال فولڈ اور تیسرا ہمارے پاس جو ہے وہ ہوگا جو ہمارے پاس روسترال فولڈ ہیں ان میں ہمارے پاس جو ڈیفیکٹ آئے گا وہ سٹرنل ڈیفیکٹ آئے گا اس میں جو ہمارے پاس ایک ٹوپی کارٹیس ہوگا جس میں ہارڈ جو ہے وہ آؤٹسائٹ جو ہے جو تھوڑا سی کیوٹی ہے وہ پریزنٹ ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس لیٹر فولڈ ہیں لیٹر فولڈ کے اندر ہم فیلو سیل اور گیسر سیزیز ہوگی اور اس کے لئے ہمارے پاس کارڈل جو فولڈ ہیں ان کی ڈیفیکٹ کی طرح سے ہمارے پ ڈیفٹی وہ پریزنٹ ہوگا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس وینترل وال ڈیفیکٹ ہیں جو کہ ہمارے پاس گیسٹرو انٹیسنل ٹریکٹ کے سسٹم کے اندر آئیں گے وہ دو ہیں پہلا جو ہے وہ گیسٹرو شیزیز ہے دوسرا ہمارے پاس فیلو سیل ہے گیسٹرو شیزیز کے اندر کیا ہوتا ہے اس کی ایٹیالوجی کیا ہوتی ہے اس میں ایکسٹویجن آف دا ابڈومینل جو ابڈومینل فولز ہیں دو باڈی کے ابڈومینل فولز وہ اب نارمالی کلوز ہوتے ہیں وہ نارمالی کلوز نہیں ہوتے اور ان کے درمیان میں ایک ڈیفیکٹ جو ہے وہ پریزنٹ ہوتے ہیں اب اس ڈیفیکٹ کے تھو جو ابڈومینل کانٹینٹ ہے سارا اس کی ایکسٹویجن ہو جاتی ہے وہ آوٹ سائیڈ پر اٹھوٹ کرتا ہے اور ٹیپیکلی رائیڈ آف دا امبلائکس یہ امبلائکس کی رائیڈ سائیڈ پر پریزنٹ ہوتا ہے اس کی جو کوریج ہے یہ پیریٹونیم سے کورڈ نہیں ہوتا اور امیون یا پیریٹونیم سے یہ کورڈ نہیں ہوتا اور اس کے نیمونک کو آپ اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں کہ گیس دی گرس کم آوٹ آف آوٹ آف دا گیپ ان لیٹر جی تو اس کے بعد ہمارے پاس اس کی اسوسییشن ہے جو گیسٹو چیزیز ہے اس کی کوئی بھی کروموسومل اب نارمیلٹی کے ساتھ کوئی بھی اسوسییشن نہیں ہے اور اس کی فیوریبل پروگنوزیز ہوتی ہے اگر آپ اس اونٹرل وال کے جو ہمارے پاس لیٹر فولڈ کا جو کلوجر کا ڈیفیکٹ ہے اگر آپ اس کو صدری سے کریکٹ کرتے ہیں تو اس کی گوڈ پروگنوزیز فیوریبل پروگنوزیز آپ کو ملے گی اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے نیکس امفیلو سیل امفیلو سیل میں کیا ہوتا ہے کہ failure of lateral force to migrate at umbilical ring وہ umbilical ring کے اوپر جو lateral force ہیں وہ migrate نہیں کرتے اس کی وجہ سے جو physiological herniation تھی وہ midline پہ persist کرے گی through the umbilical cord تو persistent midline herniation of abdominal content into the umbilical cord وہ umbilical cord کے اندر ہوگا midline کے اوپر ہوگا through the umbilical cord ہوگا اور اس میں بھی abdominal content کی proper herniation ہوگی اس کی جو coverage ہے جو یہ سارا content abdomen کا باہر آیا ہے اس کے اوپر ایک cover ہوگا اور یہ وہ جو cover ہے یہ basically peritonium کا ہوگا جو کہ light gray اور shiny sack آپ کو نظر آئے گی اور جو abdominal content ہے وہ sealed ہوں گے in the letter o تو just like ایک round o shape جو ہمارے پاس cavity ہے وہ بن جائے گی اس cavity یا cyst کے اندر اس sack کے اندر جائے ہیں وہ ہمارے پاس content abdominal content present ہوں گے اب انفیلو سیل کی strongest association associated with the congenital anomalies ہے congenital anomalies کے ساتھ اس کی strong association ہے جن میں ہمارے پاس trisomy 13 trisomy 18 اور back with ویڈمنس syndrome back with ویڈمنس syndrome اور other structural abnormalities ہیں جن میں cardiac janitor urinary neurotube کی defect ہیں ان کے ساتھ انفیلو سیل کی strong association ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک third condition آتی ہے جس میں congenital umbilical hernia ہے اس میں failure of the umbilical ring to close after the physiological herniation of the mid gut اور اس میں small defect usually closes spontaneous small defect جانا after birth رہ سکتا ہے جو کہ spontaneously close ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک next condition ہے اس condition کو ہم کہیں گے کہ یہ ileal diverticulum اور macros diverticulum ہیں جو ileal اور macros diverticulum ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ usually embryonic جب ہمارے پاس 10th week ہوتا ہے یہاں پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 6th week جب ہوتا ہے اس دوران جو ہمارے پاس mid gut ہوتا ہے وہ vitalin tube کے ذریعے وہ mid gut جو ہے وہ vitalin duct کے ذریعے وہ basically yorksack کے ساتھ connect ہوتا ہے اور یہ ساری structure جہاں یہ basically umbilical cord سے pass کر رہی ہے اب یہاں پہ آپ اس picture کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہے vitalin duct جو کہ یہاں سے mid gut کو umbilical cord کے تھوھو yorksack کے ساتھ جانا وہ connect کرے گئی ہیں یہاں پہ yorksack کے ساتھ اس کو connect ہوتی ہے تو یہ normal condition ہوتی ہے 10th week کے اندر اب slowly with the passage of the time یہ جو ہمارے پاس yorks ہے کہ یہ ہتم ہو جائے گا اور یہ جو structure at the birth یہ جو structure totally obligated ہو جائے گی ہوتا یہ ہے کہ non obliteration are persistence of the proximal part of the vitalin duct farming out poaching of the ileum جب mid کا جو ileum میں convert ہوگا اس وقت اب normal جو persistence رہتی ہے یا non obliteration ہوتی ہے ہمارے پاس vitalin duct کی وہ persist کرتی ہے اور اس persistence والی جو out poaching ہے ileum کی اس کو ہم میکس diverticulum کہتے ہیں اور more hour it is often causes ulceration are bleeding اور usually یہ ڈو ڈکٹ ہے یہ persist کرنے کی وجہ سے یہاں پہ کیونکہ ڈیشوز ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو نا اس کی bleeding یا پھر ulceration جانے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور میکس diverticulum may be connected with them like us by fibrous cord vitalin ligament are the vitalin cyst with the vitalin ligament on either side are the vitalin duct remain patent and result in the vitalin fistula ہوتا ہی ہے کہ sometime جو ہمارے پاس normal condition میں یہ ہوتا کہ یہ جو ہمارے پاس یہاں پہ بنا تھا vitalin duct vitalin duct جو ہے وہ amulikis کی لئے پاس کر رہی تھی جب جب بچہ جو ہے وہ further fetus grow کرتا ہے تو یہ totally obliterate ہو جاتی ہے جب یہ total obliterate ہو جاتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ والی condition جو نہیں آ جاتی ہے اس کے بعد in some condition یہ جو ہمارے پاس vitalin duct تھی یہ totally obliterate نہیں ہوتی اور یہ totally persist کرتی ہے اور اس وجہ سے جو ہمارے پاس جو gut ہے اس کا abnormal communication جو ہے وہ through the umbilical cord جو ہے وہ outside environment present ہوتا ہے اور جو ہمارے پاس سارا gastric content ہے وہ جو اس fistula کے ذریعے باہر آ سکتے ہیں اس کے علاوہ sometime یہ جو vitalin duct ہے اس کا proximal part obliterate ہو جاتا ہے لیکن distal part جو ہے وہ patent رہتا ہے تو یہاں پہ کچھ فیکل کچھ جو ہمارے پاس gastric content یہاں پہ آکے stake کر سکتے ہیں یہ abnormal appendix type ڈیابرٹیکلم بن جاتا ہے جہاں پہ فردہ اور اس فکچر کے اندر اب more elaborately اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جنب vitalin fistula ہے جس میں ہمارے پاس ileum کا direct connection outside ہے یہاں پہ جو proximal part ہے وہ total obliterate ہو گیا ہے اور یہاں پہ vitalin ligament بن گیا ہے یہ ہمارے پاس outside embolikus ہے اور یہ ہمارے پاس ileum ہے یہاں پہ جس ایک fistula بنیا ہے یہاں پہ ulceration or bleeding ہو سکتی ہے اور یہاں پہ کیا ہوا کہ distal part اور proximal part دونوں obliterate ہو گئے ایک درمیان میں ایک cyst جو انہا وہ present ہے تو یہ ہمارے پاس vitalin cyst ہو گئی اس کے علاوہ جو ادھر اب نارمل ہمارے پاس یہاں پہ conditions ہیں ان میں stenosis اور سٹینیز اور اٹریزیا میں اکر انیویر انتیسٹین اور انتیسٹین کے کسی بھی پارٹ کے اندر ہوسکتے ہیں یہ نمیلی جو انہاں وہ اسیلی لیکنیلیزیشن اور vascular جو اکسیڈنٹ آن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں interruption of the blood supply ہوتی ہے اس کے علاوہ duplication of the intestine involved anywhere along with the gut tube due to the abnormal rechanalization اور duplicate segment is found in the mesenteric border of the intestine اس کے علاوہ non-rotation اور mal rotation of the mid gut یہ کامن condition ہے اس میں incomplete rotation ہوتی ہے intestinal loop کی resulting in the volvulus twisting of the intestine and causing the durional obstruction and in this case entire large intestine lies on the left side جو large intestine ہے وہ ہمارے پاس left side پہ ہوگا اور small intestine جنب وہ right side پہ ہوگا اس کی وجہ mal rotation of the mid gut ہے اور اس condition میں جو intestine کے loops ہیں ان میں volvulus یا twisting ہوگی اور ان کی ویلے سے necrosis ہو جائے گی then we have the reversed rotation occurs when the intestinal loop rotate in the clockwise direction کیونکہ جو ہمارے پاس physiological herniation تھی اس کے بعد ہمارے پاس rotation ہوئی وہ rotation تھی وہ counter clockwise تھی اور لیکن اگر یہ counter clockwise نہ ہو اور clockwise یہاں پہ ہو جائے تو اس condition کے اندر بھی ہمارے پاس reversed rotation ہوگی اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو judenum ہے وہ anterior side of the mid gut کی جو artery ہے superior mesenteric artery اس کے anteriorly present ہوگا اور جو transverse clone ہے وہ posteriorly present ہوگا rather than anterior normally جو ہمارے پاس dudenum ہوتا ہے وہ posteriorly present posteriorly present ہوتا ہے mid gut artery کے اور جو ہمارے پر transverse clone ہے وہ anteriorly present ہوتا ہے لیکن اس condition میں کیا ہوگا کہ transverse جو ہے وہ transverse clone posteriorly present ہوگا اور durenum اس کے بعد نئی condition آتی ہے sub hepatic cecum اور appendix it's an attachment of the cecum to the inferior surface of the heart after its return to the abdomen تو abdomen کے اندر جب گا physiological herniation کے بعد جب reverse herniation ہوگی reverse جانب وہ movement ہوگی گاٹ کی تو اس وقت جو cecum ہے اس کی اب normal connection attachment ہے وہ رہ جاتی ہے lower surface of liver کے ساتھ اور وہ descend نہیں کرتا تو liver جو ہے sorry cecum جو ہے وہ failed to migrate downward in the adult position right ہی لے فوسہ میں جو ہے na وہ cecum نہیں جائے گا وہ right hypochondric region میں ہی رہے گا due to the attachment with the lower surface of the liver اس کے بعد normally کیا ہوتا ہے کہ جو ascending colon is fixed to the posterior abdominal wall if there is a partial or the incomplete fixation and the portion of the mesocolone persist it gives rise to the mobile cecum it may lead to the volvulus of the cecum or the retrocecal